سے بابستہ ہو کر بارہ سو ڈالر مہینہ کمائیں گے تو بارہ بلین ڈالر مہینہ پاکستان میں آئے گا جو کہ سال کا ایک سو بیس بلین ڈالر بنتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئی ٹی کی فیل پروان چڑھے اور پاکستان ترقی کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کانوکیشن اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ نوجوان جو پرجوش ہیں یہ پاکستان کو معاشی بوران سے نکالنے کے لیے اہم اپنا کردار ادا کریں گے اور یہی میں امید کرتا ہوں آپ سب کا شکریہ آئے آنے کے شکریہ بات بات ایک کرلیں بزرگ کیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ آئی ایف سی پاکستان کی آخری ہوں گے س آئی ایف سی دیکھیں میں نے شکریہ ادا کیا آرمی چیف جنرل حافظ آسم منیر صاحب کا اس شکریہ کی وجہ ہے کہ میں صرف ایک چیز کی مثال دے دوں کہ انہوں نے اس آئی ایف سی میں آئی ٹی کو رکھا ہے آپ صرف آپس میں توازن والی بات اگر کریں تو پڑوسی ملک بھارت کی ڈیر سو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی صرف تین سے چار بلین ڈالر ہے تو آج اگر یہ ایس آئی ایف سی میں آئی ٹی کو لیا گیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے درمیان ڈیر سو بلین اور چار بلین ڈالر کے درمیان کی جو راہل رکاوٹیں ہیں وہ اس ایس آئی ایف سی سے دور ہوں گی میں سمجھتا ہوں یہ کنٹینیو پروسس ہوگا جس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو رہے گا اور ہم اس سے افادہ حاصل کریں گے دیکھیں میں نے یہ جو بات کی ہے سیاستان نہیں میں نے بلکہ یہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت اگر آپ سچے پاکستانی ہو کر سوچیں تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے جتنے بیانات ہیں وہ پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے آج ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو خطوط لکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اس سے ان کی سیاسی جماعت تو شاید مضبوط ہو جائے لیکن پاکستان مضبوط نہیں ہوگا میں پاکستانی عوام سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ذرا ان کے بیانات کو سوچیں کیا پاکستان مضبوط ہو رہا ہے یا پاکستان کمزور ہو رہا ہے چاہے وہ پی آئیے کے لیے خط لکھیں تو دنیا میں پی آئیے جانا بند ہو جائے چاہے وہ پاکستانی معیشت کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھیں تو کس ملنا بند ہو جائے آج وہ الیکشن کے حوالے سے یو ایس کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں قرارداد منظور کرائیں تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا یہ کمزور ہوگا یہ آپ لوگ فیصلہ کریں آج وہ یوکے میں لابنگ کر رہے ہیں کہ وہاں بھی قرارداد منظور ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت معاشی طور پر تباہ کرنے کی سازش ہے اسے ہمیں سوچنا ہوگا اور صرف پابندی سے کام نہیں چلے گا عمران خان صاحب کو ان کے اس عمل پر قرار واقعی سزا دینی چاہیے شکریہ